بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر آزم کے تین بیٹے تھے اس کا نام سلیم مراد اور دانیال تھا مراد اور دانیال باپ کی زندگی میں ہی شراب نوشی کی وجہ سے فوت ہو گئے اور شہزادہ سلیم جنہیں نور الدین جہانگیر بھی کہا جاتا ہے تخت نشین ہوئے نور الدین جہانگیر فتح پور سیکری میں اس اغسط پندرہ سو انتر اسوی میں پیدا ہوئے سولہ سو پانچ اسوی میں جلال الدین محمد اکبر کی وفات کے بعد شہزادہ سلیم المعروف نور الدین جہانگیر تخت نشین ہوئے انہیں کئی مفید اصلاحات کی کان ناک اور آتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائیں منسوخ کی غراب اور دیگر نشاور اشیاء کا استعمال حکماً بند کیا کئی نجائز محصولات ہٹا دیئے خاص خاص دنوں میں جانوروں کا زبا کرنا بند کر دیا فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنی محل کی دیوار سے ایک زنجیر ٹھٹکا دی جسے زنجیر عدل بھی کہا جاتا سولہ سو چھے سوی میں جہانگیر کے سب سے بڑے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی اور آگرے سے نکل کر پنجاب تک جا پہنچا جہانگیر نے اسے شکست دی اور خسرو کی مدد کرنے والے ایک سکھ گرو گرو ارجن دیو سنگھ جی کو بھی گرفتار کر لیا گیا شہن شاہ نے گرو ارجن دیو جی سنگھ کو قید کر کے باری جرمانہ آئید کیا جس کو دینے سے گرو ارجن دیو سنگھ نے انکار کر دیا اور انہیں شاہی قلعے کی قید خانے میں قید کر دیا گیا ایک دن گرو ارجن دیو جی سنگھ نے شنان کرنے کے لیے دریائے راوی پر جانے کی اجازت طلب کی اجازت مل جانے پر وہ وہاں گئے اور جب وہ پانی کے اندر گئے تو وہاں سے باہر نہ آئے سکھوں نے ان کی وہاں سمادی بنا دی اس واقعے سے سکھوں اور مغلوں میں نفرت کا آغاز ہوا اور وسیع پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا سولہ سو چودہ اسوی میں شہدادہ خورم یعنی شاہ جہان نے میوار کے رانہ عمر سنگھ کو شکست دی سولہ سو بیس میں کانگڑا خود جہانگیر نے فتح کیا سولہ سو بائیس میں کندار کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا جہانگیر ہی کے دور میں انگریت برے سگیر میں تجارتی مقصد آصل کرنے آئے سولہ سو تئیس اسوی میں شہدادہ خورم نے بغاوت کر دی کیونکہ نور جہان اپنے داماد شہدادہ شہریار کو ولی احد بنانے کی کوشش کر رہی تھی نور جہان جس کا اصل نام مہرن نسا ہے بادشاہ جہانگیر کی محبوبہ بیگم تھی اور شہدادہ خورم اور شہدادہ شہریار کی سو تیلی ماں تھی سولہ سو تئیس اسوی میں باپ اور بیٹے کی صلاح ہوئی بادشاہ جہانگیر اپنے مشہور کتاب تسکہ جہانگیری میں لکھتے ہیں کہ اترِ غلاب ان کے دور میں مہرن نسا یعنی نور جہان کی والدہ اسمت بیگم نے ایجاد کیا جہانگیر مسوری اور فنون لطیقہ کا بہت شوقین تھا اس نے اپنے حالات اپنی ایک کتاب تسکہ جہانگیری میں بیان کیے ہیں اسے شکار سے بھی رغبت تھی اور شراب نوشی کے باعث آخری دنوں میں بیمار رہتا تھا بادشاہ جہانگیر کی چہیتی بیوی نور جہانہ مور سلطنت میں مداخلت کرتی تھی جس کی وجہ سے بہت سے عمرہ جہانگیری دربار سے بدزن ہو گئے اور دربار میں کئی عمرہ کی آمد و رفت بند ہو گئی نور جہان اپنے داماد یعنی شہزادہ شہریار کو ولیہ حد بنانا چاہتی تھی جبکہ دوسری طرف شہزادہ خرم بھی تخت کا طلبگار تھا اس سے مغل فوج میں دو فریق بن گئے اور مغل فوج میں پھوٹ پڑ گئی اور لڑائیاں شروع ہو گئے محابد خان جو کہ مغلوں کا وفادار جرنیل تھا اس کا جو کہو شہزادہ خرم یعنی شاہ جہان کی طرف تھا جور جہان نے جب یہ دیکھا تو باشا جہانگیر کو اس کے خلاف کر دیا باشا جہانگیر نے محابد خان کو دربار میں بلائیا اور بہت زلیل کیا جہانگیر جب کشمیر کی طرف جا رہا تھا تو محابد خان نے بغاوت کر دی کیونکہ مغل فوج اس کے ساتھ تھی اس نے بہ آسانی جہانگیر کو قیدی بنا لیا ان حالات میں نور جہان اور اس کے بھائی عاصف جہا نے بھی خود کو محابد خان کے حوالے کر دیا محابد خان ایک بلند پایا جرنیل تھا اور مکہ رانہ سازشوں سے واقف نہ تھا نور جہان نے چند درسے میں ہی مغل فوج کے بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ پہ لا لیا اور مغل فوج میں بھوٹ پڑ گئی اور محابد خان اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا محابد خان کی قید سے نکلنے کے بعد جہانگیر زیادہ دیر تک زندہ نہ رہا گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام کیا کچھ عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد سولہ سو ستائیس میں کشمیر سے واپس آتے وقت بمبر کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا اس کی میت کو لاہور لایا گیا جہاں باغ دلکشان راوی کے کنارے یہ دفن ہوا اور آج یہ مقبرہ جہانگیری کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ کو چیک اسٹری چینل کی سیریز اسٹری ان فیو منٹس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بہتے ہیں موسیقی